دوستوں آج ہم نے کبوتروں کو دھوپ میں چھوڑا ہے ہم نے کہا بھئی یہ بھی آج ذرا دھوپ انجوائے کریں سردیاں جانے والی ہیں تو چلیں آئیں میں آپ کو اندر چل کے دکھاتا ہوں سلام علیکم دوستوں شیکس برڈ میڈیا پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا حوث قدیر شیخ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستوں آج ہے سنڈے تو سنڈے کے دن ہم کیا کرتے ہیں ہم نہ اپنے کبوتروں کو دھوپ میں چھوڑتے ہیں تاکہ وہ جو ہیں خوب دھوپ کو انجوائے کریں نہائیں اور یہاں پہ انجوائے کریں اس وجہ سے ہم انہیں سنڈے کے دن انہیں دھوپ میں چھوڑ دیتے ہیں تو چلے آئیں آپ کو ہم دکھاتے ہیں اپنے برڈز انجوائے کرتے ہوئے دھوپ کیسے وہ برڈز انجوائے کر رہے ہیں آئیں دکھاتا ہوں آپ کو میں دوستوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جس جس دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اس بیل آئیکن پہ کلک بھی کیجئے گا آج یہ بھی سنڈے انجوائے کریں دیکھیں کیسے یہ دھوپ میں بیٹھے ہیں مزے سے دھوپ انجوائے کر رہے ہیں تو کبوتر جو ہے نا اللہ پاک نے ان کو ایک بڑا ایک نا ان کو ایک نعمت سے نواز ہے وہ نعمت یہ ہے کہ ان کے جو پر ہیں وہ انسولیٹر کا کام کرتے ہیں انسولیٹر کا کام کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے اندر یہ ایک دفعہ ہیٹ ٹرپ کر لیتے ہیں اپنے پروں کے نیچے اور پھر وہ ہیٹ ان کے پروں میں سٹور رہتی ہے جس کی وجہ سے ان کو زیادہ سردی نہیں لگتی ایک بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں کراچی سے تو انہوں نے بھی ہم سے کچھ برڈز کی فرمائش کی تھی تو آج ہم ان کو برڈز دینے جائیں گے کارگو کروائیں گے ان کا کراچی کے لیے تو آئیں دیکھتے ہیں کون سا کبوتر پکڑتے ہیں ہم ان کے لیے اور پھر آپ کو دیکھاتے ہیں پیک کر کے ان کو کارگو باکس تیار کر رہے ہیں جس کے اندر ہم کبوتر جو ہے نا اپنے اس کو پیک کر کے نا ہم بھیجیں گے اس کے اندر یہ سراخ کر رہے ہیں ہوا کے لیے تاکہ ان کا دم نہ گھٹے نا تو یہ بھی ہم اس کو ریڈی کر کے اب ہم اس میں کبوتر پکڑ گے اس میں ڈال دیں گے اس کو پیک کر کے ہم اس کو کارگو کروا دیں گے یہ دیکھیں یہ باکس ہے اس کے اندر ہم ابھی ایک کبوتر پیک کریں گے کبوتر پکڑتے ہیں اور اس کو ہم اس میں پیک کرتے ہیں آج دیکھتے ہیں کون سا کبوتر جا رہا ہے یہ ہے وہ کبوتر جو آج ہم نے بھیجنا ہے کراچی یہ کبوتر آپ دیکھیں کبوتروں میں اس کی آنکھیں دیکھی جاتی ہیں ان کی نوک ہوتی ہے اور ان کے پرور ہوتے ہیں باڈی سٹرکچر ہوتا ہے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں دیکھتے ہیں تو یہ دوست ہیں کراچی سے تو انہوں نے بہت زیادہ فرمائش کی اس کبوتر کے لیے اس وجہ سے آج ہم نے یہ کبوتر ہم ان کو بھیج رہے ہیں اور انشاءاللہ دلہ سے امید کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ خیر خیریت سے پہنچ جائے گا اور جا کے جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کبوتر منگوایا ہے ان کے پاس اچھی پریڈ آئے گی تو یہ ہے وہ باکس اب اس میں ہم نے پیک کر دیا یہ ایسے کر کے اب اس کے اوپر ہم ٹیپ لگائیں گے اور اس کو پیک کر کے ہم بھیج دیں گے یہ بھی ہیں جو ان کے ساتھ جانے ہیں یہ بھی ہے کبوتر پکڑتے ہیں اور دکھاتا ہوں آپ وہ پکڑ کے ان کو یہ بھی ہم نے سیٹ باکس میں پیک کر کے کراچی بھیج دینا ہے یہ جو چاروں کبوتر ہے یہ ہم نے پکڑ کے یہ بہت ہی زیادہ یہ تو بہت ہی زیادہ تیز ہیں ہاتھ میں ہی نہیں آرہے ہم یہ دیکھیں یہ اب تیسرا کبوتر ہے جو جائے گا کراچی اور یہ ہے آخری چوتھا کبوتر یہ بھی چلا جائے گا بہت ہی تیز ہوتے ہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے انہیں پکڑنا ان کی وائٹ آنکھیں ہوتی ہیں بلکل دودھ کی طرح بہت ہی خوبصورت پر انہیں ہوتے ہیں یہ بھی تو یہ آپ کبوتر دیکھ سکتے ہیں یہ انجوائے کر رہے ہیں جی دھوپ لگوا رہے ہیں آج آج ہم نے انہیں دھوپ دی ہے ہم نے کہا یہ ذرا ان کو سردی لگی تھی اندر تو باہر آئے ہیں تو سندے کو نا جب ہم گھر ہوتے ہیں تو تب ہی انہیں باہر نکالتے ہیں تاکہ اپنے سامنے ہی تھوڑی دیر انہیں دھوپ پر چھوڑتے ہیں پھر انہیں بند کر دیتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے کبوتر ہیں یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اللہ پاک نے بہت خوبصورت برڈز بنائے ہیں ان میں مختلف نصر ہیں گولڈن ہیں ٹیڈڈی ہیں سہارن پوری ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے مختلف قسم کے یہ تو میں ان کے پاس جاتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں چوتھا کبوتر بھی ہم نے باکس میں ڈال دی ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے ٹیپ لگا کے ہم ان کو نیازی اٹے پہ یا جو بھی بس سرویس کراچی کے لیے جاتی ہے ہم ان پہ یہ کار کو کروا دیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ صبح تک اپنے نئے گھر میں پہنچ جائیں گے بتا ہوں آج آپ کو وہ کبوتر جو میں نے بلکل اتنا سا ننہ سا بچہ پالا تھا بلکل پین فیدرز کے اندر تو یہ اب تقریباً تین ساڑھے تین سال کے فیمیل ہے یہ وہ کبوتر ہے جو میں نے بچ پر اچھا پالا تھا تو اب تو یہ مجھے تقریباً بھول ہی گیا ہے بڑا عرصہ ہو گیا اب میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تو اب یہ مجھے بھول ہی گیا ہے مگر یہ دیکھیں کتنی خوبصورت فیمیل ہے یہ نا ٹیڈی کبوتر ہے یہ بلکل چھوٹا سا بچہ تھا تو میرے سے نے اس کے مامبا پڑ گئے تھے تو پھر میں نے اس کو خود ہینڈ فیٹ پہ پالا چناب دوستوں یہ ہیں صدام بھائی یہ لے کے جا رہے ہیں برڈز کارگو کروانے کے لیے تو یہ بھی جائیں گے نیازی اٹھے اور کچھ دیر تک یہ کارگو کروا دیں گے تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سسکرائب بھی کیجئے گا اور اس بیل آئیکن پر کلک بھی کیجئے گا اور آپ دعا بھی کیجئے گا کہ جو برڈز آج ہم نے کراچی بھیجے ہیں وہ خیر خیریت سے کراچی میں اپنے نیو آنر کے پاس پہنچ جائیں تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ